بسم اللہ الرحمن الرحیم لینن المعتوف بحرف فی الحقیقت منادر مستقل کل اب لوگوں نے ایک مخصوص صورت پڑھ لی تھی کہ اگر منادر مبنی علامہ یرفعہ کے مفرد طوابے ہو تاقید عطف بیان صفت یا پھر ایسا معتوف جو معرف باللام ہو جس پر یا داخل نہیں ہو سکتا کہ اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی مثالیں بھی اور اس کی وضاحت بھی کل آپ لوگوں نے تفصیل سے پڑھ لی تھی اب اس میں جو ایک مخصوص صورت ہے یعنی معتوف ہو منادر پر کسی اسم کا عطف ہو حروف عاطفہ میں سے کسی ایک کے ساتھ اور وہ معرف باللام ہو جو معتوف ہے وہ معرف ہو باللام ہو جیسے کل ایک مثال آپ لوگوں نے اس کے پڑھی تھی یا زیدو والحارسو تو زید منادر مبنی علامہ یرفع ہے واو حرف عطف ہے اور الحارس کا اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے تو منادر کا وہ تابع جو عطف کے ذریعے سے ہو یعنی معتوف ہو اور معرف باللام ہو اس کا حکم تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں آگے مصنف رحمت اللہ علیہ نے اسی معتوف کے بارے میں کونسا معتوف یہ خاص والا معتوف جو منادہ کا معتوف ہے اور معرف باللام ہے جس پر یا کا داخل ہونا معرف باللام ہونے کی وجہ سے ممتنے ہے اس کے بارے میں آگے مزید کچھ وضاحت بیان فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ تین مذہب ذکر کیے ہیں امام خلیل نحوی کا ابو عمر العلا کا ابن العلا کا اور ابو العباس المبرد کا تین اقوال ذکر کیے ہیں کہ انہوں نے کچھ وضاحت اس بارے میں ذکر کی ہے جو خلیل ہے خلیل ابن احمد ہے یہ جو خلیل ہیں یہ تین ہیں ایک علامہ سیباوی رحمہ اللہ تعالی کے استاد ہیں ایک ان کے عمہم عصر ہیں اور ایک وہ ہے جو ان کے شاگرد ہیں تو یہاں پر خلیل سے کونسا مراد ہے خلیل بن احمد ہے جو امام سیباوی کے استاد ہے تو گویا کہ ان کا تعاین مقصود ہے ایک ان کا مذہب ہے وہ فرماتے ہیں کہ جی رفع پڑھنا مختار ہے یہ تو پڑھ لیا نا کہ دونوں جائز ہیں رفع بھی جائز ہے اور نصب بھی جائز ہے لیکن اس میں پھر مختار مذہب کیا ہے تو امام خلیل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جی نصب جائز تو ہے لیکن رفع پڑھنا یہ زیادہ مختار ہے لہٰذا ان کے نزدیک یہ جو مثال ہے یا زیدو والحارسو یوں پڑھنا زیادہ مختار ہے اور اگر ہم یوں پڑھ لے یا زیدو والحارسہ تو یہ بھی ٹھیک ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن مختار کیا ہے مختار رفع پڑھنا ہے تو پہلا مذہب اس کی وضاحت ہو گئی کونسے صورت ہے بتائے پھر سے بتاؤ شاواج ایسا منادہ جو کہ مبنی علامہ یرفع ہو اور آگے اس کا تابع ہو اور تابع کونسا ہو جو حروفی عاطفہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے جس کا عطف کیا گیا ہو یعنی معطوف ہو اور وہ معطوف ایسا ہو جس پر یا کا داخل ہونا ایسا کونسا معطوف ہو سکتا ہے جو کہ معرف ہو بالنام ہو لہٰذا اس پر رفع بھی بڑھ سکتے ہیں نصب بھی پڑھ سکتے ہیں تو امام خلیل کے ہاں مختار مذہب کیا ہوا کہ جی رفع پڑھنا زیادہ مختار ہے باقی ان کی وضاحت کیا ہے وہاں کی شرمیں دیکھ لیں گے دوسرا مذہب ہے ابو العلا کا دوسرا مذہب کن کا ہے ابو العلا کا ہے وہ فرماتے ہیں ابو عمر ابن العلا کیا نام ہے ان کا ابو عمر ابو عمر ابن العلا کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جی نصب پڑھنا مختار ہے رفع بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن نصب پڑھنا زیادہ مختار ہے لہذا ان کے نزدیک یوں کہہ دینا یا زیدو والحارسہ یا زیدو والحارسہ پڑھنا مختار ہے اور یا زیدو والحارسہ پڑھنا یہ جائز ہو جائے گا آگے تیسرا مذہب ہے ابو العباس کا ابو العباس جو آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ جی امام مبرد وعند المبرد عام طور پر ان کا مذہب جو ہے وہ چلتا ہے نحوی کتب میں تو یہ ابو العباس المبرد ہیں انہوں نے محاکمہ پیش کیا ان کا جو مذہب ہے یہ حقیقت میں ان دونوں مذہبوں کے درمیان اور ایک طرح کا محاکمہ ہے فیصلہ ہے انہوں نے یہ جو ماتوح بالحرف ہے جس پر علیف لام داخل کیا ہے اس کو تقسیم کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس پر علیف لام کی حیثیت کیا ہے وہ حیثیت کیا لزوم والی ہے یہ عزمی لزوم والی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ علیمورب بالنام اگر الحسن کی طرح ہو الحسن کی طرح ہونے کا کیا مطلب ہے الحسن بھی آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں حسن بھی بول لیتے ہیں تو علیف لام کا لزوم نہیں ہے حسن کے نام کے ساتھ سمجھا رہی ہے الحسن بھی کہہ دیتے ہیں اور صرف حسن بھی کہہ دیتے ہیں تو یہاں پر یہ علیف لام بھی جاتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے تو اگر وہ ماتوف ایسا ہو جس پر علیف لام لازم نہ ہو جس کے ساتھ لازم نہ ہو تو فرماتے ہیں ان کا مذہب مطن میں دیکھ لو الحسن کا میں نے سمجھا دیا کہ کیا ہے لازم جس کو نہ ہو فکل خلیلی تو وہ فرماتے ہیں کہ امام خلیل کا مذہب مختار ہے امام خلیل کا مذہب کیا پڑھا رفع پڑھنا مختار ہے وَإِلَّا وَإِلَّا سے مراد یعنی اگر وہ معتوف بالحرف جس پر الافلام داخل ہے وہ الحسن کی طرح نہ ہو الحسن کی طرح نہ ہونے کا کیا مطلب ہے اس پر الافلام ہو اس کا دخول لزوم کے ساتھ ہو تو فرماتے ہیں فَقَعَبِ عَمْرٍ پھر وہ کن کی طرح ہے ابو عمر کی طرح ہے ابو عمر کیا فرماتے ہیں ابو عمر فرماتے ہیں کہ نصب پڑھنا مختار ہے تو آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھ لیا کہ اگر منادہ مبنی على ما یرفع کا تابع ہو اور وہ تابع بالحرف ہو جس پر یا کا داخل ہونا ممتنے ہو یعنی ممتنے ہونا کب ہوتا ہے جب وہ معرف بالنام ہو اس پر الافلام داخل کرنا جائز بھی ہے اور یہ جائز ہے رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اس پر اعراب دو طرح سے پڑھنا جائز ہے رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مختار صورت کیا ہے مختار صورت میں آپ لوگوں نے تین وضاحتیں پڑھ لی امام خلیر کے نظر کے رفع پڑھنا مختار ہے امام ابو عمر کے ہاں نصب پڑھنا مختار ہے اور ابو عباس ابو العباس جو ہیں انہوں نے امام مبرد نے پھر اس کی دو وضاحتیں ذکر کی ہے کہ دیکھ لیں اگر الافلام لازم ہو تو پھر ہو تو یہ ابو عمر والا مذہب مختار ہے نصب پڑھیں گے اور اگر الافلام لازم نہیں ہے تو پھر رفع پڑھنا یہ مختار ہو جائے گا اب یہ حضرات یہ مذہب کیوں ان کا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو شارح نے اس کی وضاحت ذکر کی ہے والخلیل ابن احمد اور خلیل ابن احمد یعنی یہ وضاحت ذکر کی ہے تعاین کر لیے کہ جی خلیل نحو میں تین ہے خلیل نحو میں تین ہے تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر ابن احمد ہے ابن احمد کون سے والے ہیں وہو استاذ سیبوی جو کہ امام سیبوی کے استاذ ہیں فِلْمَاطُوفِ مَاطُوف میں وہ کیا فرماتے ہیں مَاطُوف پر علف الام جو ہے وہ آہد کا ہے مخصوص مَاطُوف مراد ہے کونسا مَاطُوف مراد ہے مخصوص قسم کا اور وہ کونسا ہے آگے اس کی وضاحت ذکر کی ہے فِلْمَاطُوفِ بِحَرْفٍ الْمُمْتَنِعِ دُخُولُ يَعْنِ وہ مَاطُوف بالحرف جس پر یعقہ داخل ہونا ممتنے ہو يَخْطَارُ الرَّفْعَ وہ رفع کو مختار قرار دیتے ہیں مَعَ تَجْبِيزِهِ النَّسْبَ نصب کو جائز قرار دینے کے ساتھ کیا فرماتے ہیں نصب بھی جائز ہے لیکن رفع بڑھنا مختار ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ الْمَاطُوفَ بِحَرْفٍ فِي الْحَقِيقَتِ مُنَادًا مُسْتَقِل فَيَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ عَلَى حَالَةٍ جَارِيَةٍ عَلِيهِ عَلَى تَقْدِیلِ مُبَاشَرَةٍ حَرْفٍ نِدَائِ لَهُ وَهِيَ الزَّمَّ وجہ بیان فرمائی ہے کہ جی آپ لوگوں نے پڑھ لیا ماتوف اور ماتوف علیہ کا حکم کہ دونوں کا ایک ہی حکم ہوتا ہے اب لوگوں نے پڑھا ہے کہ ماتوف اور ماتوف علیہ کا حکم کیا ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے پہلا اگر فائل ہے تو دوسرے کو بھی فائل کا درجہ ملتا ہے پہلا مفعول ہے تو دوسرے کو بھی تو لہٰذا جب پہلا منادہ ہوا تو دوسرے کو بھی کس کا درجہ ملے گا منادہ والا وہ فرماتے ہیں کہ جب ماتوف اور ماتوف دونوں کا حکم ایک ہوا تو پھر دونوں مستقل منادہ کی شکل ہوگی ان کی دونوں کس حکم میں ہو جائیں گے دونوں مستقل منادہ کی حکم میں ہو جائیں گے لیکن اب مسئلہ لہذا جب منادہ مستقل ہے تو اس پر وہی حکم جاری ہونا چاہیے جو پہلے پر جاری ہے ماتوف اور ماتوف علیہ جیسا آپ پڑھتے ہیں کہ جب دونوں فائل ہیں جب دونوں کیا ہیں فائل ہے تو پہلا مرفوع ہے تو دوسرے کا مرفوع ہونا ضروری ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہی ہے تو پہلے پر نصب ہے تو دوسرے پر بھی لازمی طور پر کیا ہوگا نصب ہی ہوگا تو لہذا یہاں پر جب منادہ ہے اور منادہ پر عطف ہے تو جو منادہ مستقل کا حکم ہے وہ اس کے ماتوف کا بھی وہی حکم ہوگا تو خلاصہ کیا نکلا خلاصہ یہ نکلا کہ جب ماتوف اور ماتوف علیہ دونوں کا حکم ایک ہے تو جو ماتوف ہے اس کا بھی وہی منادہ مستقل والا حکم ہوگا جو حالت جو اعراب جو کیفیت ما قبل کی ہے وہی اعراب اور کیفیت کس کی ہونی چاہیے بعد والا جو معتوب ہے اس کی بھی ہونی چاہیے لیکن تھوڑا سا فرق ہو گیا تھوڑا سا کیا ہو گیا فرق ہو گیا وہ فرق یہ ہے کہ جو معتوب علیہ ہے اس پر حرف ندہ براہ راست داخل ہو سکتا ہے اور داخل ہے اور جو معتوب ہے اس پر براہ راست تو حرف ندہ وہ مستقل دور پر داخل ہو نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا وہاں پر پہلا ایک آلہ تعریف یعنی وہ پہلے ہی مورب باللام ہے تب اس پر ایک اور آلہ تعریف داخلہ نہیں ہو سکتا لہٰذا اب جب اس پر براہ راس یا داخل نہیں ہو سکتا تو براہ راس جا کے داخل نہ ہو سکنے کی وجہ سے اس کا حکم جو ہے وہ ماہ قبل میں وہ بنا کا حکم ہے تب وہ بناوالا نہیں ہوتا البتہ اس کو یہ ہے کہ وہ جس حالت پر مبنی ہے اس حالت پر اس کو مورب بنا لیتے ہیں اسی حالت پر اس کو کیا بنا لیتے ہیں مورب بنا لیتے ہیں لہٰذا اس مثال میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا یا زیدو کیا ہے زید مبنی ہے براہ راس حرفین اندرہ داخل ہے لیکن مبنی کس حالت پر ہے مبنی رفع کی حالت پر ہے تو لہٰذا جو باد والا معطوف ہوگا اس کو کیا بنا لیں گے اس کو بھی یہی اعراب دے دیں گے اور اس کو مرخوب بنا لیں گے تو یہ وہ فرماتے ہیں امام خلیل کی دلیل یوں ہے لئن المعطوف بحرفین اس لئے کہ یہ جو معطوف بالحرف ہے فی الحقیقت منادن مستقل یہ حقیقت میں کیا ہے منادن مستقل ہے فیم بغی ان یکون علی حالت تو مناسب ہے کہ یہ ہو اس حالت پر جاریت علیہی جو کہ اس کے اوپر جاری ہونے والا ہے علی تقدیری مباشرت حرفین ندائی لہو اس پر براہ راست حرف ندائی کے داخل ہونے کی تقدیر کے ساتھ علی تقدیری مباشرت حرف ندائی لہو زمہ کے قائم مقام کون سی چیزیں ہیں یہاں پر علف ہے اور واو ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا حکم تو ہونا تو یہی چاہیے اس کا حکم ہو یہی ہونا چاہیے کہ جب معطوف اور معطوف علی دونوں ایک حکم میں ہیں لیکن جب اس پر براہ راست حرفی ندائی داخل نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کر دیا جعلت تلک الحالت اعرابا تو پھر اسی حالت کو اعراب میں تبدیل کر لیا گیا اس حالت کو اعرابی بنا لیا گیا خسارت رفعا تو وہ کیا بن گیا ما قبل والا مبنی برزم تھا تو لہذا اب یہ مبنی تو نہیں ہو سکتا اس لئے کیا براہ راست داخل نہیں ہے تو اس کو کیا بنا لیا مرفو بنا تو خلاصہ کیا نکلا بھئی خلاصہ یہ نکلا کہ وہ فرماتے ہیں امام خلیل کہ بھئی یہ تو معطوف اور معطوف علیہ ہیں دونوں کا حکم تو ایک ہی ہوتا ہے لہذا جو حالت اور معطوف علیہ کی ہے وہی حالت کس کی ہونی چاہیے معطوف کی ہونی چاہیے اگر وہ مبنی ہے تو اس کو بھی مبنی ہونا چاہیے وہ مرفو ہے تو اس کو بھی مرفو ہونا چاہیے لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ یا یہاور براہ راست داخل نہیں ہو سکتا تو اس ایک کمی کی وجہ سے ہم یوں کر لیں گے کہ جو ما قبل میں بنا والی حالت ہے وہی بنا والی حالت یہاں پر لاغو کر لیں گے لیکن اعرابی شکل میں لیکن کس شکل میں اعرابی شکل میں اور یہ اس حالت پر مورب ہو جائے گا اور وہ صورت ہے رفع کی وہ صورت کس کی ہے رفع کی تو اس وجہ سے امام خلیل نے فرمایا کہ جی اس معطوف بالحر پر رفع پڑنا بولیں یہ آگے ان کی صفات ہیں یہ ابو عمر کا تعرف کروا ہے کہ یہ جو ابو عمر ہے یہ ابن العلہ ہے نحوی ہے قاری صاحب بھی ہیں اور امام خلیل سے مقدم بھی ہیں امام خلیل سے مقدم کس اعتبار سے زمانہ کے اعتبار سے اس لئے کہ نحو میں امام خلیل سے ردبہ کے اعتبار سے کسی کو بھی مقدم نہیں مانا جاتا یہ جو امام خلیل ہے جو امام سیبویہ کے بھی کیا ہے استاد ہیں ان کا رتبہ اور مقام اتنا ہے کہ ان سے رتبہ میں نحوی اعتبار سے کسی اور کو رتبہ نہیں دیا جاتا تو مقدم علی الخلیل کا مطلب کیا ہو جائے گا زمانے کے اعتبار سے یعنی امام سیبویہ سے پہلے ان کی استاد کا زمانہ ہے اور ان کی استاد کے زمانے سے بھی پہلے کن کا زمانہ ہے یہ ابو عمر ابن العلہ کا زمانہ ہے تو یہ سارا جو ہے وہ ان کا تعرف ہے وہ فرماتے ہیں یختار فیہ النسبہ اس میں نسب کیا ہے مختار ہے معا تجویزی ہی الرفع ان کا رفع کو جائز قرار دینے کے ساتھ یہ مطن کی عبارت یہاں پر دیکھیں کیا ہے وابو عمر ان نسبہ وابو عمر ان نسبہ یہاں پر یہ عبارت محضوب ہو جائے گی یختار فیہ النسبہ ما قول کے قرینہ سے ما قول میں گزرانا یختار رفع تو اس کے قرینہ سے یہاں پر عبارت محضوب نکالی ہے اور وہ کیا ہے یختار فیہ النسبہ پھر معا تجویزی ہی النسبہ ما قول میں بھی ہے اور معا تجویزی ہی الرفع یہاں پر بھی ہے وہ یہ ہے کہ مختار یہ دو معنی میں آتا ہے مختار کتنے معنی میں آتا ہے دو معنی میں ایک مختار یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کہہ لیتے ہیں کہ یہی مختار ہے تو مختار وجوب کے معنی میں آتا ہے مختار کس کے معنی میں کہ جی یہی سورت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ اور نہیں پڑھ سکتے جب وہ اس معنی میں لیں گے تو یہ اختار و رفع کا مطلب کیا ہو جائے گا رفع ہی ضروری ہے نسب پڑھنا جائز نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں یہ اختار و نسبہ تو مطلب اس معنی کے حساب سے یہ ہو جائے کہ یہ نسب پڑھنا ضروری ہے رفع پڑھنا جائز تو لہٰذا یہ اختارو کا ایک معنی کونسا ہے یہ اختارو یہ ساتھ والے کو اٹھاؤ اختارو کا ایک معنی جو ہے وہ وجوب والا ہے کہ جی ضروری ہے اور دوسرا یہ اختارو کا معنی کیا ہے جواز والے صورت کونسے صورت ہے جواز والے صورت جی اولا کے معنی میں کس کے معنی میں ہے اولویت کا معنی دینا مقصود ہو کہ جی دونوں جائز ہے ضروری کوئی نہیں ہے لیکن یہ والے صورت جو ہے جو مذکور ہے یہ اولا ہے اور بہتر ہے تو یہ اولا اور بہتر کے معنی میں ہے دونوں صورتوں میں اس معنی کو بتانے کے لئے آگے یہ معا تجویز ہی نسبہ اور معا تجویز ہی الرفعہ یہ دونوں الفاظ اور دونوں جگہوں پر ایک ہی لفظ جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں جی ان کا مذہب کیا ہے ابو عمر بن العلاقہ وہ فرماتے ہیں کہ نسب پڑھنا مختار ہے یہ کیوں ایسے بولتے ہیں آگے فَإِنَّهُ لَمَّمْ تَنَعَ فِيهِ تَغْدِیرُ حَرْفِ النِّدَاسِ اس کی وجہ بیان فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جی منادہ تو ہم اسی کو کہیں گے جس پر براہ راس یا داخل ہو یا داخل ہو سکے وہ کیا فرماتے ہیں منادہ ہم کس کو بولتے ہیں جس پر یا یا تو داخل ہے یا پھر وہاں داخل ہو ہو سکے اب نہ تو یہاں پر اس معدوم میں یا داخل ہے اور نہ ہی اس پر یا داخل ہو ہو سکتے ہیں ہو بھی نہیں سکتا معرب بالنام ہے لہٰذا جب ہو ہی نہیں سکتا تو یہ مستقل منادہ تو نہیں بن سکتا یہ مستقل منادہ تو نہیں بن سکتا لہٰذا اس کا حکم زیادہ سے زیادہ منادہ کے تابع ہونے کا اس کا حکم زیادہ سے زیادہ منادہ کے تابع ہونے کا ہے اور آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہو یہ مسئلہ کہ اگر ہم منادہ اگر ہم مبنی کا کوئی تابع ذکر کرتے ہیں تو وہ کس کے دوار سے ہوتا ہے آپ لوگ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہو کہ تابع اور مدبو میں اگر مدبو مبنی ہو تو اس کا تابع کس ادوار سے اس کا تابع ہوگا محل کے ادوار سے تابع ہوگا لہذا محل کے ادوار سے یہ منادہ کیا ہے منصوب ہے مفعول بھی ہی ہے لہذا مفعول بھی ہی کا جب کوئی تابع ہوگا تو وہ بھی کیسے ہوگا وہ بھی منصوب ہوگا اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر نصب پڑھنا اس ادوار سے یہ زیادہ مختار ہے باقی رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ اس کی وجہ اب لوگ مقبل میں پڑھ چکے ہو کہ جی یہ مبنی تو ہے لیکن عارضی طور پر مبنی ہے یہ مبنی تو ہے لیکن عارضی مبنی ہے لہذا یہ مورب کے مشابہ ہو جائے گا اس مشابہت کی وجہ سے وہ فرماتے کہ لفظوں کے ساتھ بھی اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں لیکن اصل یہی ہے کہ یہ منادہ مبنی ہے اور مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ محل کے ادوار سے ہوتا ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ فَسْبَيْشَكْ لَمَّا اِمْتَنَعَ فِيهِ جب ممتنے ہوا اس میں حرف ندہ کا مقدر ہونا بیواسطت اللام اللام کے واسطہ سے لام کی وجہ سے یہاں پر حرف ندہ کا مقدر ماننا ممتنے ہو گیا تو لا يكون منادر مستقلا اب یہ منادر مستقل تو ہو نہیں سکتا فَلَهُ حُکْمُتْبِعِيَتِ تو اس کو طبعیت کا حکم وہ مل جائے گا وَتَابِعُ الْمَبْنِيِ اور مبنی کا تابع تابعن لِمَحَلِّهِ اس کے محل کا تابع ہوتا ہے وَمَحَلُّهُ النَّسْبُ اور اس کا محل کیا ہے وہ نسب ہے بات سمجھ آگئی دوبارہ کہہ رہے تھا یہ مستقل منادر نہیں ہے کیوں نہیں ہے یا داخل بھی نہیں ہے اور داخل ہو بھی نہیں سکتا تو زرے سے زرہ اس کی حیثیت کیا ہو جائے گی کہ جی یہ منادر کا تابع ہے یہ منادر کا اس کو صرف جو ہے وہ ماتوب کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے اس کو مستقل منادر کا درجہ حاصل ہو نہیں ہو سکتا تو جب ہم اس کو تابع اور مدبوع بنائیں گے تو منادر چونکہ مبنی ہے تو مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ محل کے دوار سے ہوتا ہے محل کے دوار سے تابع ہونے کی وجہ سے یہ کیا بن جائے گا یہ منصوب بنے گا یہ دو مذہب ہو گئے وَأَبُّ الْعَبَّاسِ ان کے ساتھ المبرز کا لفظ ذکر کیا یہ بھی ان کی وضاحت ہے تو جو ابو العباس المبرز ہے وہ کیا فرماتے ہیں ان کانا کالحسن فکل خلیل ان کانا جس کی وضاحت آپ پڑھ چکے ہیں عبارت دیکھ لیں ان کانا کانا کے بعد جو ہے وہ المعتوف المذکور نکالا ہے یہ اس کانا کا اسم ہے اور آگے جو ہے وہ الحس کالحسن یہ اس کے لئے خبر ہے یہ اس کے لئے کیا ہے خبر ہے عبارت جو ہو جائے گی کہ اگر وہ معتوب حسن کی طرح ہو اگر وہ معتوب کس کی طرح ہو الحسن کی طرح ہو الحسن کا کیا مطلب ہے یہاں پر عبارت بحفظ مضاب ہے اسم الحسن مراد ہے یہ جو الحسن کا نام ہے یہ مراد ہے ذات حسن مراد نہیں ہے اس کی طرح ہونے کا کیا مطلب ہے تو فرماتے ہیں فی جوازی نزع اللام عنہ لام کا اس سے ہٹ جانے کے حکم میں جائز ہونے میں اس سے لام کے ہٹ جانے کے جائز ہونے میں جیسے الحسن کا لام ہٹ سکتا ہے اسی طرح اگر اس معتوف کا لام جو ہے وہ اگر ہٹ سکتا ہو تو یہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ الحسن کی طرح ہو فَكَلْخَلِيلِ تو یہ الحسن کس کی طرح ہے خلیل کی طرح ہے کن کی طرح ہے خلیل کی طرح یہ عبارت دیکھیں انکانا کل حسنی یہ ہے شرط اور فَكَلْخَلِيلِ یہ اس کے لئے جزا ہے انکانا کل حسنی یہ کیا ہے شرط ہے ٹھیک ہو جائے گا کانا کا اسم مذکور ہے کل حسن اس کی خبر ہے وہ پورا جملہ ہے یہ شرط ہے اور فَكَلْخَلِيلِ یہ اس کے لئے جزا ہے اور جزا تو پورا جملہ ہوتا ہے جیسے شرط پورا جملہ ہے تو جزا بھی پورا جملہ ہونا ضروری ہے اس وجہ سے عبارت محضوف نکالی ہے کہ جی یہاں پر یہ عبارت کیوں ہے فَعَبُ الْعَبَاسِ مِثْلُ الْخَلِيلِ عبُ الْعَبَاسِ مُبْتَرَا ہے جو محضوف ہے ٹھیک ہو جائے گا کاف جو ہے یہ مثل کے معنی میں ہے یوں عبارت ہو جائے گی فَعَبُ الْعَبَاسِ مِثْلُ الْخَلِيلِ یہ بھی پورا جملہ ہو جائے گا عبُ الْعَبَاسِ مُبْتَرَا ہے اور مِثْلُ الْخَلِيلِ یہ اس کے لئے خبر ہے یہ مبتلا اور خبر مل کر یہ اس شرط کے لئے جزا بن جائیں گے تو یہ شرط بھی پورا جملہ اور جزا بھی پورا جملہ بن جائے گا تو فرماتے ہیں کہ انکانا کل حسنی اگر وہ ماتوح مذکور حسن کی طرح ہو فَأَبُ الْعَبَاسِ مِثْلِ الْخَلِيلِ تو ابو الْعَبَاسِ یہ خلیل کی طرح ہے کس بات میں آگے وہ اس کی صورت بیان فرمائے فِي اختیارِ رَفْعِهِ فِي اختیارِ رَفْعَ کے مختار ہونے میں لہذا وہ کیا فرماتے ہیں اس کی کیا ضلیل ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ وہ ماتوح الحسن کی طرح ہے الحسن کی طرح ہونے کا کیا مطلب ہے علف لام آ بھی سکتا ہے ہٹ بھی سکتا ہے اس کا وجود بھی ٹھیک ہے اور اس کو ہٹانا بھی ٹھیک ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ لام کو اس سے ہٹا لیا جائے اور لام کو ہٹا کر اس کو مستقل منادہ بنا لیا جائے حرف نزا اس پر داخل کر کے جب وہ الحسن کی طرح ہوا تو مرلہ علف لام لازم نہیں ہے کسی وقت وہ ہٹ بھی سکتا ہے لہذا جب وہ ہٹ جائے تو اس کو مستقل منادہ بھی بنایا جا سکتا ہے یہ کب کا گرا ہوا وہ مستقل منادہ بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں لہذا وہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا مستقل منادہ کسی بھی وقت بننا ممکن ہے تو جب ممکن ہے تو اس کو مستقل منادہ کا حکم دے دیتے ہیں اور امام خلیل والا مذہب جو ہے وہ مختار ہے دوسری صورت وَإِلَّا وَإِلَّا یہ یہاں پر پورا شرط ہے اور فَقَعَبِ عَمْرٍ اس کے لئے جزا ہے اِلَّا یہ پورا جملہ شرط ہے اور فَقَعَبِ عَمْرٍ اس کے لئے جزا ہے تو شرط کے لئے بھی تو پورا جملہ ہونا چاہیے جبکہ یہاں پر صرف اِلَّا ہے اور جزا کے لئے بھی پورا جملہ ہونا چاہیے یہاں پر صرف فَقَعَبِ عَمْرٍ ہے تو یہاں پر شارح نے جو عبارت نکالی ہے وہ اسی مسئلے کو حل کیا دیکھیں وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَعْتُوفُ الْمَذْكُورُ كَإِسْمِ الْحَسَنِ فِي جَوَازِ نَزْعِ اللَّامِ عَنْهُ یہاں تک کی جو عبارت ہے یہ نکالی ہے یہ بیان کرنے کے لئے کہ یہ شرط یہاں پر پورا جملہ ہے یہ پھر سو گیا وَإِلَّا کا جو لفظ ہے یہ پورا جملہ شرط ہے یہ پورا جملہ شرط کا ہے کیسے ہے؟ پوری عبارت یہاں پر یوں محضوب ہے وَإِلَّا پوری عبارت جو ہے وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَعْتُوفُ الْمَذْكُورُ كَإِسْمِ الْحَسَنِ فِي جَوَازِ نَزْعِ اللَّامِ عَنْهُ یہ ہو جائے کہ شرط فَقَعَبِ عَمْرٍ کی بارت کیا عبارت نکالی ہے فَقَعَبُ الْعَبَاسِ مِثْلُ عَبِي عَمْرٍ فِي اختیارِ النَّسْبِ یہ اس کے لئے جزا ہے تو یہ عبارت شرط اور جزا کی عبارت کی تکمیل کے لئے نکالی ہے مطلب کیا ہو جائے گا؟ وَإِلَّا کا مطلب کیا ہے؟ وَإِلَّا کا مطلب یہ ہے کہ وَإِلَّا مِيَكُنْ الْمَعْتُوفُ الْمَذْكُورُ اگر یہ مذکورہ جو معتوب ہے یہ اسم الحسن کی طرح نہ ہو کس بات میں؟ فِي جَوَازِ نَزْعِ اللَّامِ عَنْهُ لَامْكَوْسِ ہٹانے کے جائز ہونے میں اس کی مثال جیسے النجم ہے اور السعق ہے النجم اور السعق ہے اب النجم اور السعق کو ہم کسی کا نام رکھ دیں اور یوں کہہ دیں یا زیدو والنجم یا یوں کہہ دیں یا زیدو والسعق سمجھ آرہی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ النجم اور السعق علف لام اس سے ہٹ سکتا ہے بولو یہ اس سے نہیں ہٹ سکتا یہ معرب بلام ہونے کی حالت میں ہی دونوں کا جو مرکب ہے یہی کسی کا نام ہم رکھ دیں اب یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا نام زید ہو تو زید کے دال کو ہٹا کر اس کو زید کہہ دیں دال کو ہم ہٹا سکتے ہیں نہیں ہٹا سکتے اسی طرح النجم اور السعق یہ ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہو گئے ایک ہی اسم کے اجزاء ہونے کی حیثیت سے تو لہذا جب ہم کسی کا نام السعق رکھ دیں یا اسی طرح النجم رکھ دیں تو یہ علف لام اب اس کی ذات کو لازم ہو گیا تو یا زید اس ساق ہو گیا یا زید وننجم ہو گیا اس حیثیت سے یہ ہو جائیں گے تو اگر وہ اسم ایسا ہو اب اس سے علف لام ہٹو نہیں سکتا تو فرماتے ہیں فَقَعَبِ عَمْرٍ پوری بارت جو ہو جائے گی فَعَبُ الْعَبَاس کہ جی عَبُ الْعَبَاس مِسْلُ عَبِ عَمْرٍ یہ ابو عمر کی طرح ہے فی اختیار نصبی نصب کے مختار ہونے میں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جی علف لام تو کبھی ہٹ ہی نہیں سکتا سونے کی حالت میں بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتا لہذا ایسے صورتحال میں اس کو کسی بھی وقت آپ منادہ نہیں کر سکتے اس پر حرفی ندا کو کبھی بھی آپ داخل ہو نہیں کر سکتے تو فرماتے ہیں لِعِمْتِنَاعِ جَعْلِهِ مُنَادًا مُسْتَقِلًا تو اس وجہ سے یہ انہوں نے محاکمہ پیش کیا جی پتا چلا آگے عبارت بلکل آسان ہے دیکھیں وَالْمُزَافَتُ کیا ہے وَالْمُزَافَتُ اگر مُنَادَ مُفرَد مَعْرِفَة یعنی مُنَادَ مُبْنِي عَلَى مَا يُرْفَعَ کا تابع مُزَاف آجائے اگر مُنَادَ مُبْنِي عَلَى مَا يُرْفَعَ کا جو تابع ہے وہ کس طرح کہا جائے مُزَاف مُزَاف سے کون سا مُزَاف مراد ہے آپ لوگ ما قبل میں ایک وضاحت پڑھ چکے ہیں کہ جی مشابہ مُزَاف بھی مفردی حکمی میں آجاتا ہے اضافتِ لفظیہ بھی مفرد حکمی میں داخل ہے تو مُزَاف کی صرف ایک شکل باقی ہے اور وہ کون سی شکل ہے جس کو اضافتِ حقیقیہ بھی بول لیتے ہیں اور اضافتِ مانویہ بھی بول لیتے ہیں تو اگر مُنَادَ مُفرد مَعْرِفَة یعنی مُنَادَ مُبْنِي عَلَى مَا يُرْفَعَ کا تابع کیسے ہو مُزَاف اور مُزَاف بھی کون سا اضافتِ حقیقیہ کے ساتھ مُزَافِ مَانویہ ہو تو پھر اس کا حکم کیا ہو جائے گا تُنصبو اس کو نصب دیا جائے گا نصب دینے کی وجہ کیا ہے بات واضح ہے کہ جب حرفِ نِدَا براہِ راست داخل دا تو وہ منصوب تا جب وہ مُنَادَ مُزَاف ہو تو اب لوگوں نے کیا حکم پڑھا ہے منصوب ہوتا ہے تو اگر مُنَادَ اگر بذاتِ خود وہ مُنَادَ بنے اس پر براہِ راست حرفِ نِدَا داخل ہو پھر بھی مُزَاف ہے حقیقیہ نے کیا بننا ہوتا ہے منصوب بننا ہوتا ہے تو جب وہ تابع ہو جہاں پر حرفِ نِدَا براہِ راست داخل بھی نہیں ہے تو وہاں پر کیا ہو جائے گا بدرجہ اولا وہ منصوب ہوگا تو یہ اس کا حکم یہی ہے دیکھو وَالْمُزَافَتُ یہ مُزَافَتُ کا جو لفظ ہے اس کاتب ہے مُفَرَدَتُ پر ما قبل میں دیکھیں وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيِّ الْمُفَرَدَتُ ہے نا الْمُفَرَدَتُ اسی الْمُفَرَدَتُ پر عطب ہے کس کا یہوہ عبارت ہو جائے گی وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِي الْمُزَافَتُ وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمُبْنِيِّ الْمُزَافَتُ کہ مبنی منادہ کے مضاف طوابے مبنی منادہ کے مضاف طوابے اس کا حکم کیا ہے تُن سَبُ اس کو نسب دیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں عطف النعالِ الفَّرَدَتِ جس کاتب ہے مفردہ پر پوری عبارت یوں ہو جائے گی اَيْتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيِّ عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ الْمُزَافَتُ وہ پوری عبارت نکالی ہے سرب المفرزت کی جگہ پر کیا لگایا الْمُزَافَتُ اور پھر مضافت کی اضافت کی وضاحت ذکر کی ہے کہ جی کیسے ہونے چاہیے بِالْعِضَافَتِ الْحَقِيقِيَتِ اس کی وضاحت بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو تُنْسَبُ اس کو نصب دیا جاتا ہے کیوں لِأَنَّهَا اِذَا وَقَعَتْ اس لئے کہ جب یہ مضاف مُنَادَا واقع ہو بذات خود تُنْسَبُ تو اس کو نصب دیا جاتا ہے فَنَسْبُهَا لِحَاذَا اس کا منصوب ہونا اِذَا وَقَعَتْ تَوَابِعُ جب یہ توابِع واقع ہو اولا یہ کیا ہے لِأَنَّ حَرْفَ النِّدَاعِ لَا يُبَاشِرُهَا اس لئے کہ حرفِ نِدَاع تو براہِ راست اس کے اوپر داخل ہو جب براہِ راست داخل تھا تو اس کے نصب کو نہیں روک پایا تو لہٰذا اب جب وہ ایک فاصلے سے دور ہے تو بدرجہ اولا اب اس میں کوئی اثر نہیں کرے گا جیسے يَا تَيْمُ قُلَّهُم اب آگے صرف مثالیں ہیں یہ تیم جو ہے مُنَادَ مَبْنِ عَلَامَ عِرْفَعَ ہے اس کی تاقید ہے قُلَّهُم سے وہ مضاف ہے قُل مضاف ہے اُم زمیر تو یہ لازمی طور پر کیا ہوگا منصوب ہوگا وَيَا زَيْدُ زَلْمَال یہ صفت میں ہے مضاف واقع ہے تو لازمی طور پر منصوب ہوگا يَا رَجُلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یہ عطف الْبَيَان ہے یہ بھی مضاف ہے ابو مضاف ہے عبداللہ کی طرف تو یہ جو ہے کیا ہو جائے گا منصوب ہے آگے فرماتے ہیں کہ جو معرب باللہ معتوب ہے اس کی تو مثال بن نہیں سکتی اس لئے کہ جب ہم مضاف بنائیں گے تو معرب باللہ کبھی مضاف ہو سکتا ہے اضافت کے لئے شرط ہی یہ ہے کہ یہ مضاف پر علف لام داخلہ نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں وَلَا يَجِئُ الْمَاطُوفُ بِحَرْفٍ الْمُمْتَنِعِ دُخُولُ يَا عَلِيْهِ مُضَافًا اور ایسا ماتوب بالحرف جو ممتنے ہو جس پر یا کا داخل ہونا یہ مضاف بن ہی نہیں سکتا آتا ہی نہیں ہے لَأَنَّ الْلَامَ يَمْتَنِعُ اس لئے کہ لام ممتنے ہے اس کا داخل ہونا علی المضافی مضاف پر بالعضافت الحقیقیت اضافت حقیقیہ کے ساتھ جی بات سمجھ آگئی تو لہذا یہ یہاں پر اس کا حکم ہو جائے گا کہ جب منالب مبنی علامہ ارفاق کتابے کس طرح ہو وہ مضاف ہو تو یہ اس کا حکم ہے آگے اور بات موسیقا